بہت سے دوستوں کے ان باکس میں اور ویٹس ایپ پہ یا جہاں کہیں سے بھی کسی کا قرابطے کا ذریعہ بنے تو میسیجز آتے ہیں کہ آڈیشن کب ہو رہے ہیں آڈیشن کب ہو رہے ہیں ہمیں آڈیشن کب بتائیں ہم انہیں عام طور پر یہ کہتے ہیں تھیٹر والی کے پلیٹ فارم سے بھی اور میں اپنے طور پر بھی کہ آپ پہلے ہماری کوئی ورکشاپ کوئی کلاس جوائن کریں تھیٹر کی ایکٹنگ کی اس کے بعد آپ کو اپرچونٹی ملنے کے امکانات ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے بات یہ ہے کہ آڈیشن فرض کرے پہلی بات تو یہ کہ نئے لوگ جب بھی آتے ہیں ان کو تھیٹر کی بہت بیسکس پتہ نہیں ہوتی ہیں تو آڈیشن میں ان کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اس میں امکانات صرف یہ ہوتا ہے کہ اور جو لوگ آئے ہیں آڈیشن دینے کے لیے وہ بھی اگر ٹرینڈ نہیں ہیں تو پھر آپ کے چانسز ففٹی ففٹی ہیں لیکن اگر آپ کے مقابلے پہ ساتھ میں کوئی دو چار ٹرینڈ یعنی میرے سٹوڈنٹ آگئے ہیں تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا تو یہ تو خیر ایک مزاقی بات تھی دل پہ نہ لینا لیکن on a serious note بات یہ ہے کہ ہم نے صرف as director اب میں بات کر رہا ہوں جب میں کاسٹ کرتا ہوں لوگوں کو کہ میں نے صرف ٹیلنٹ نہیں دیکھنا ہوتا فرض کریں کہ آپ آئے ہیں آڈیشن دینے کے لیے اور آپ نے بہت کمال آڈیشن دیا ہے یہ زبردست ٹیلنٹ ہے کام آتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو director دیکھ رہا ہوتا ہے وہ چیزیں یہ ہیں کہ یہ بندہ ہے کون کہاں سے آیا ہے اس کا مزاج کیا ہے یہ کتنا reliable ہے یہ واقعی ایک دیڑھ مہینہ rehearsal کر کے perform کر کے جائے گا یا بیچ میں بھاگ جائے گا اب آپ چونکہ نئے ہیں اور پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ کے بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں ہے سو اگر آپ کے مقابلے میں ایک اور بندہ جسے میں جانتا ہوں پچھلے چھ مہینے سے یا سال سال سے تو میری کوشش ہوگی کہ وہ ٹھیک ہے تھوڑا کم اس کی ہے talent کم ہے تھوڑا سا اس کی performance اتنی اچھی نہیں ہے آڈیشن میں لیکن یار اس کو ہم جانتے ہیں یہ بھاگے گا نہیں تو ہم اس کو cast کر لیں گے آپ کو cast نہیں کریں گے اس لیے میں اس بات پر بہت زور دیتا ہوں کہ لوگوں سے ملا کریں class join کر لیں یا کوئی workshop کریں لیکن کچھ ایسا کریں networking ہو آپ کا آنا جانا ہو ملنا ملانا ہو جس سے آپ کو میں یا جو بھی directors ہو رہے ہیں میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ان کے ساتھ آپ کا کوئی link بنے ان کے ساتھ networking ہو وہ آپ کو جانے پہچانے اور آپ یہ proof کرنے میں کامیاب ہوں کہ آپ واقعی serious ہیں کیونکہ یہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت ہمیں passion ہے میرا inbox بھرا پڑا ہے ایسے messages سے جس میں ہر لڑکا لڑکی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ایکٹنگ کے بارے میں بہت passionate ہوں میں ایکٹنگ کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن جب rehearsal شروع ہوتی ہے تو تیسرے چوتھے دن جب آنا پڑتا ہے روز آنا اور روز آنا شام کو دوستوں کی محفلے موویز وہ سب قربان کرنی پڑتی ہیں اور rehearsal کرنی پڑتی ہے تو تیسرے چوتھے دن وہ بھاگ جاتی ہیں سو یہ میرا مشورہ ہے کہ networking کریں لوگوں سے ملیں رابطے بنائیں class join کرنا اس کا ایک طریقہ ہے یہ workshops join کرنا اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ like minded اور اور ایسے لوگوں کے ساتھ connect ہو جاتے ہیں جو اسی field میں کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس اگر اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے تو وہ کر لیں لیکن کریں ضرور